ہیلو فرینڈز آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے سیویل انجینئر یوٹیوب چینل میں آپ کا اپنا دوست عارف علی انساری بات کر رہا ہوں تو آج ہم جانیں گے ہاو ٹو کلکلیٹ آف سیمنٹ سینڈ اینڈ ایگریگیٹ انسائیڈ ون ایم کیو تو سب سے پہلا ہم سٹارٹ کرتے ہی ہم یہاں میں نے کنسیٹر وولیوم لے لیا ہے آپ کا ون ایم کیو ٹھیک ہے ایم کیو میں نے پچھلے والی ویڈیو میں بتا دیا تھا میں لنک اور ڈسکرپسن میں آپ کا دے دوں گا میں اس کو پڑھ لینا ایک بار دیکھ لینا ایم کیو ہوتا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے میرا پچھلے والا ویڈیو آپ دیکھ لینا اس سے آپ کا کلیر ہویا ہے ایم کیو میں نے لے لیا ہے ایم فیپٹین ٹھیک ہے اب ادھر آگئے ہم ایم فیپٹین اب ایم کیا ہے فیپٹین کیا ہے اس کا ریشیو یہ ہوتا ہے کیسے کہاں سے آیا اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا جو جلد آنے والی ہے ٹھیک ہے پہلا بھی یہیں پھر دیکھ لیجئے ایم فیپٹین ایم ہوتا ہے مکس ایم ہوتا ہے آپ فیپٹین ہوتا ہے آپ کا اسٹریند جو اس کانکریٹ کی جو اسٹریند ہے وہ جیسے ایم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی کانکریٹ کی کانکریٹ کی جو اسٹریند ہے وہ بڑھتی جائے گی اس دیکھ لیئر ایم مکس ہو گیا ہے فیپٹین ہو گیا آپ کی اسٹریند سیمنٹ سینڈ ایگریگیٹ ابھی اس ویڈیو میں کیول جیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا میں جیادہ آگے تک نہیں پہنچاؤں گا کیول یہی بتاؤں گا آپ کو میں جو سیمنٹ سینڈ ایگریگیٹ ہے اس کا ریشیو دیا ہو ایم فیپٹین میں ہوتا ہے آپ کا ورن ریشیو 2 ریشیو 4 یا 1s2 2s2 4 ٹھیک ہے سیمنٹ سینڈ ایگریگیٹ ایم فیپٹین میں دیا ہویا جیسے ایسے آپ کی اس کا ایم ٹوینٹی ہے اس کا ریشیو 1 ہی رہتی ہے اور سینڈ اور ایگریگیٹ کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے کم ہوگی تو اس کی اسٹریند کی کی پیسٹی بھڑ جائے گی ٹھیک ہے ایک پانٹ میرا کلیر کروا دیا اور نیکسٹ ویڈیو میں اور سمجھانے کیا آپ کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے میں نے یہ لے کر ہوا ہے سم اپ ریشیو اور جو آپ کا جو ریشیو ہم نے لیا ہے ون ایم فٹین کا ون ریشیو 2 ریشیو 4 اس کو میں نے جوڑ دیا 1 2 4 اس گلٹو ہوتا ہے آپ کا 7 ٹھیک ہے کنسیڈر ویولیوم نے لیا ہے میں نے آپ کا 1.54 اینکیو اب ایم کیوب اور کیوبک بیٹر یہ دونوں چیز ایک ہے ایک ہی ہے میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ کاغذ لے لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے اس کے لئے لیا کاغذ ٹھیک ہے یہ آپ مان لیجیے یہ ون ایم کیوب ہو گیا ٹھیک ہے چاہے اس کو ایسے لکھ دو ٹھیک ہے چاہے آپ ایسے لکھ دو یہ دونوں ٹھیک ہیں یہ بھی ایم کیوب ہے یہ بھی ایم کیوب ہے ہے اوکی ایک ڈاؤٹ میں نے کہا آپ کا کلیر کرا دیا چلیے 1.54 mq ٹھیک ہے ہم لکھالتے ہیں mq میں پہلے سیمنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے mq میں لکھالتے ہیں 1.54 ٹھیک ہے اب بھائیہ multiply 1 upon 7 یہ 1 upon 7 کہاں سے آگیا تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں جیسے سیمنٹ ہم نے لیا سیمنٹ کا سیمنٹ کا 1 ہے ٹھیک ہے sum of ratio 7 ہو جائے گا ان سب کا آپ کا 7 کا ڈیوائیڈ ہم کریں گے 1.54 میں تو یہ مہارا یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اب kg میں اگر ہم اس کو لکھالنا ہو 1.54 وہ ہم نے consider volume نے لیا اور آپ کا سیمنٹ کے لیے ایک sum of ratio into density cement کی density ہوتی ہے 1444 یا 1440 kg پر mq یہاں پر میں نے لکھا نہیں ہے kg kg پر mq ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا آپ solve کریں گے تو یہ 1.336 316.8 kg آ جائے گا ٹھیک ہے 316.8 آ جائے گا یادنا آپ کا اب ہم لکھا لیں گے اس میں bags کتنے اس میں bag use کریں گے جو اپنے kg میں لکھالا ہے تو دیکھئے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں one bag of is equal to 50 kg ایک bag جو ہے weight ہوتا ہے cement کا 50 kg ہوتا ہے اس سے زیادہ کبھی weight آئے گا نہیں نہ اس سے کم weight آ سکتا cement کے bag میں تو وہ ہم نے جو volume kg میں لکھالا تھا اس کو ہوں اور ہم divide دے دیں گے تو یہ ہمارا answer bags میں آ جائے گا یہ 6.33 bags چاہیے ہمیں اس کو بنانے کے لیے m15 کو بنانے کے لیے ہمیں اتنے bags چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں cft میں اگر ہم پتا ہے cft کی بھی میں نے بتا دیا تھا cft ہوتا کیا اس کو کو چینج کیسے کرتے ہیں cft کا مطلب ہوتا ہے cubic fit v کی it will multiply number of bag 1.226 then cft آیا ہے ٹھیک ہے یہ cft 1.226 یہ آیا کہاں سے اس کو بھی میں آپ کو بتانا بتا دوں گا ویڈیو میں یہ آپ کا ایک bag کا جو ہے cft ہوتا ہے one bag کا cft ہوتا ہے 1.226 کیا ہوتا ہے ایک bag کا cft کی بھی fit ہوتا ہے یہ یہ اتنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو اس میں multiply کر دیں گے تو ہمارا کیوی fit میں آنسر آیا ہے ہم نے اس میں multiply کر دیا کیوی fit میں آنسر آ گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ ایک ایک اور process ہوتا ہے ہمارا ایسے نہ لکال کر یہ ہم نے kg میں لکالا ہے جو کہاں ہیں یہ kg میں اس کو ہم پہلے change کریں گے cft میں ہے تو ایسے بھی ہم لکال سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے سینڈ سینڈ وہی process ہے ہمارا یہ 2 upon 7 سینڈ یہ دیا ہوا ہے ہمارا 2 sum of ratio 7 ہو جائے گا ٹھیک ہے ویسی ہم نے لکال دیا 0.44m کی ہوا گیا ہے اور kg میں آپ کا لکالنا ہے تو یہ ہم نے یہ ڈینسٹی لگا ہے چوتہ سو پچاس جو ہماری سینڈ کی ہوتی ہے چوتہ سو پچاس 2 5 15 1450 سے لے کر پندرہ سو تک ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر 1450 لگایا ہے ٹھیک ہے اور سینڈ کیوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کس طرح کی سینڈ ہے لوس ہے فائن ہے گریول ہے کس طرح کی سینڈ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا is that کلیئر اب آگے بلتے ہیں ڈا سی ایفٹی میں لکھا لنے کے لیے 1.54 into 2 upon 725 میں آپ کو بتا دیا سیمنٹ سینڈ سینڈ کا لے رہے تو سینڈ آگیا جو سم آف ریسیو آگیا ٹھیک ہے یہ کنسیڈر وولیم لے ہوا ہے ہم نے اور یہ اتنا سی ایفٹی ہوتا ہے یہ ویلو ایک میٹر میں آپ کی 3.28 ہوتا ہے 3.28 کو آپ 3 بار ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا آنسر آیا گا 35.31 ارے یہ آپ 1 میٹر میں 1 میٹر 1 میٹر is equal to ہوتا ہے 3.28 fit ٹھیک ہے اب 1 ایم کیو میں ہم لکھا لیں گے تو ہم اس کا 3 بار ملٹیپلائی کریں گے 2.28 into 3.28 into 3.28 ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا آیا گا cft cubic fit آیا گا تو یہاں پر آیا گا ہمارا 35.31 cft وہ ہی ویلو یہاں پر لگائی گئی ہے آپ کی سمجھ میں آگیا اور یہاں پر لکھانا ہے کہ آپ کو 15.54 cft آیا گا ایسے ہم ایگریگٹ کا لکھا لیں گے ٹھیک ہے consider volume نے لیا ہم نے اتنا 0.88 آگیا پھر ہم نے kg میں لکھالا اس کا density لکھال دی kg میں لکھالنے کے لیے اس کی ہمیں density لکھالنا ہوتی ہے density لگانا ہوتی ہوں kg میں آیا تھا اتنا kg آگیا آپ کا ٹھیک ہے various between 450 to 500 kg m3 cft میں لکھالنے کے لیے آپ نے 35.31 ملٹیپلائی کر دیا تو یہ ہمارا cft میں لکھالا رہا ہے اگر اس ویڈیو کو اچھا لگائے تو please like share comment اور شیئر کر دینا کیا سائٹ کے بشک پوچھے ہوتے ہیں جو انٹریو میں پوچھے جاتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ grade of concrete کیا ہے grade of steel کیا ہے grade of cement کیا ہے پیپس کیا ہوتے ہیں ہمیں اتنا سکوائر میٹر میں ہمیں کتنا cement لگانا پڑے گا پلاسٹر کر رہے ہیں یا کچھ ورک کر رہے ہیں برک میسری وہ سب کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا خیر آج کے لیے اتنا ہی thank you bye-bye okay